بسم اللہ الرحمن الرحیم باکستان کے اندر نے کوئی باری نہیں ہے کہ بند کر دیں جی یوٹیوب کو بند کر دیں پاکستان میں کجیب سے قسم کا ایک محول بنتا جا رہا ہے کہ جو مسئلہ آ رہا ہے پس چیزوں کو بند کر دو آپ کا پہلے بھی ایک مسئلہ ہے آپ نے کہا یوٹیوب کوئی بند کر دو اس سے پہلے جانس سکوٹی کا مسئلہ آتا ہے آپ کہتو جی وہاں پہ بس کارڈن آف کر دو وہاں پہ کرفیو لکھا لو سب کچھ بند کر دو اس کے علاوہ آپ کو بیماری آتی ہے آپ کے تو سب کچھ بند کر دو اس کے علاوہ آپ پہلے گیم بلا مم لائے آپ نے کہا یوٹیوب بند کر دو سوری پب جی بند کر دو اب آگیا جی کہ یوٹیوب کو بند کر دو دیکھیں آج کیس دنیا کے اندر نا آپ جتنا چیزوں سے دور باغیں گے اب باغ ہی نہیں سکتے آپ یوٹیوب ہو گیا گوگل ہو گئی یہ تمام جو سرفسز ہیں جی میلز ہو گئی ان کی سرفسز آپ رہ گئے نا تو آپ نے نا آپ کے ملک کا پٹھا ہی بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا ترتیب ہوئی کہ ہر ایک کام کا جو حل ہے وہ بند کرنا ہے اور بھائی اگر بند ہی کرنا ہے سب کچھ تو پھر یہ آپ کی جتنی اتنی بڑی بڑی جنسیز ہیں ان کے پورے کا پورا آپ کے پاس اتنا انفرسٹرکچر ہے آپ کے پاس ایف آئی ہے سائیبر کرائمز والے ہیں پتہ نہیں بلا بلا قسم کی آپ کے پاس سائیبر سکورٹی کی جنسیز ہیں تو اتنا بڑی انفرسٹرکچر آپ نے کسی رکھا ہوا ہے وہ بھائی آج کال تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس بندے نے اپلوڈ کی ہے کون ہے کس جگہ سے سارا کس سارا ہے آپ وہ سپیسیفک جاؤنا اگر آپ نے سپیسیفک نہیں جانا اگر آپ نے ہر ایک مسئلے کی ویسے سب کچھ بند ہی کرنا ہے تو اتنے بڑے انفرسٹرکچرز اور جنسیز سے کیا فائدہ ہے اب پاکستان کے اندر بنائی دور کے اوپنے دو مسئلے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کیا جاتا ہے کہ ان کے ویسے مسئلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر یوٹیوب کیوں بند ہی نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوا تھا ایک بلاسفیمی کے جو کانٹنٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ دوسرا ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو بات ہوتی رہتی ہے اکثر اب پہلے آتے ہیں بلاسفیمی کے پوری دیکھیں اس چیز کے اوپر کسی کا دورہ ہے ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام یا جتنے یہ مقدس ہستیاں ہیں ان کی محبت سے بڑھ کے اس پورے مسلمان کے لیے زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے مگر ایک مسئلہ کا ایک پراپر حل بھی تو ہو سکتا ہے اب وہ کس نگائے کیسے ان مسائل کے جو ختم کرنا ہے وہ صرف اور صرف آپ کا یوٹیوب کو خط بطن بند کر دینا ہے آپ نے کبھی تھوڑی سرچ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے جو میند دو یوٹیوب چینل جو سب سے زیادہ سبسکرائب ہو رہے ہیں سب سے زیادہ جنل کا واج ٹیمی وہ کون سے ہیں وہ دونے مولانا انتارک جیمیل صاحب کے ہیں اس کے لیے آپ کی جو بان افتی موسٹ وہ ہے یوٹیوب چینل ہے وہ آپ کا ہیدھر ٹیوی ہے اور وہ بھی تمام انفرمیٹیو چیزیں دے رہا ہے اٹس میز کہ آپ کو اس وقتی یوٹیوب سے بہت زیادہ خیر مل رہی ہے اب اس کا یہ مطلب کتنی میرانی ہے کہ خیر مل رہی ہے تو آپ گند کو بھی چھوڑ دو اور بیان آج کے دور میں آپ کو ایک یوریل دیکھنا ہے آپ نے ایک پوسٹ دیکھنی کون کر رہا ہے کہاں سے اور یہ سب کچھ پتا چلتا ہے آپ اس بندے کو اٹھاؤ آپ اسے خلاف کروائی کرو آپ نے کس لیے سائیبر برمک بنائے ہوئے ہیں ایک تو یہ آگیا نمبر دوسی چیز آگئی کہ مختلف ریاستی اداروں کے خلاف یہ جو بھی چیزیں باتشاہتیں ہوتی لیتے ہیں میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے جو یہ جو سائیبر آپ نے ایکس پاس کیوں ہیں یہ کیسے لیے ہیں یہ اسی کام کے لیے تو ہیں جو بندہ سپیسفک کرتا ہے آپ اس کی بھی جاؤ اس کے خلاف کروائی کرو پراپر اس کے خلاف کیس کرو کہ یار یہ ہمارے قانون ہیں اس قانون کے مطابق اس اس نے یہ خلاف ورزی کیا ہے ہم اس کو شزا دیں گے بلکل یہ چیز یہ طریقہ ہے یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا یہ ہم کس قسم کا کلچر کر رہے ہیں اپنی ریاست کے اندر کی جو جی جہاں پہ مسئلہ ہے اس کو بند کر دو اب مارڈن بوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں اب چائنہ دیکھیں چائنہ کے اندر تو کچھ جیز بھی ازاد نہیں ہے وہاں پہ دھوارے کیسے سٹیٹ کنٹرول ہے تو وہ اس کو اوپر چیک انڈ بیلنس رکھ رہے ہیں ان کا اپنا ویٹس ایپ بھی اپنا ہے آرے کیسے ان کی اپنی ہے یا جو باہر ہی بھی اس کے اوپر ان کا پراپر چیک انڈ بیلنس ہے آپ اسے ایک قدم یاک پیچھ نہیں کر سکتے تو ہم ایسا کام کیوں نہیں کر سکتے ہم جب اتنے بڑے بڑے انفرسٹرکچرہ میں رکھے ہوں ہم ٹیکس دے رہے ہیں وہ بجلی کی قیمت آدھی ہوتی ہم اس کو ڈبل دیتے ہیں کیونکہ ٹیکس آپ نے دینے پیٹرول کی چالیس بندی ہے ہم سو روپے میں لے رہے ہوتے ہیں کیوں ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے ادارے چلتے رہے ہیں اور اگر داروں نے اٹھی انڈ یہی کرنا ہے کہ سب کچھ بند کری جاؤ تو پھر تو داروں کی ضرورت ہی نہیں ہے بس پھر تو آپ ایک ہی ادارہ بنو بھر جو سب کو بند کرنے کے کام کرے یہ تو بڑا جسے کہتے ہیں عجیب و غریب قسم کے صورتحال ہے جو ہمارے پاس بندی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر خاص طور پر وہ کرونا کا جو محول گزرا ہے اس کے اندر کے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کو جتنا سٹرونڈ ہے پڑھا ہے آپ کے انلائن پلاسز نے تو جو پڑھایا ہے سب وہ خیر خیریتی ہے جس نے جو پڑھا یہاں سے پڑھا ہے اس کے علاوہ آپ کے ارننگ کے جو مواقع ہیں اس وقت سارے کے سارے پتہ نہیں لاکھوں کی تداد میں جو اس وقت نوجوان ہیں وہ اسی سے کمارے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو گزارش میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں رائے اب یہ فیصلہ نہیں ہو یقیناً یہ فیصلہ نہیں ہوا مگر جب ایک ریاست کی ایک سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس کی زبان اسی طرح کے الفاظ نکلتے ہیں نا کہ ہم اس کو بند ہی کر دیں تو وہ نا اوہرال آپ کے ایک ایمج اچھا نہیں جا رہا ہوتا کہ کیوں بند کیوں کر دیں آپ کے پاس ادارے آپ ان کو متحرک کریں آپ ان سے کام کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے ہاں ایک امپارٹن بات اور بھی ہے یقیناً مسئلے میں کہوں نا سچ بولنا چاہیے جوٹس نہیں بولنا چاہیے اخلاقی بات کرنا چاہیے ملک کی خدمت ایسے ہو سکتی ہے کرپشن بوری چیز ہے آپ ضرور کریں آپ کا حق ہے مگر مجھے کوئی یوزر کو یہ حق نہیں دیتا کہ دو بندوں کا مسئلہ ہے میں اس کے اندر جا کے جاجمن کے بیٹھ جاؤں آج کل بیسے بھی بہت کا اللہ معاف کرے جس کو دیکھیں نا جس کا آت میں مائک آیا ہے اس نے لے کے پہنچ گیا جی کئی کوئی فوت ہو جاتا ہے جو سے گھر میں پہنچ جاتے ہیں ہاں جی آپ بتائیں یہ آپ کا بیٹا فوت ہو اب وہ کیسا محسوس ہو رہا ہے وہ بھائی کیسا محسوس ہو رہا ہے خدا تمہیں دا یاد دے کیسا محسوس ہوتا ہے کسی مرنے کے بعد اچھا ہر بندہ بیٹھا ہے کوئی چڑھیا اور آ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی جو مینسٹریم میڈیا کے پر بیٹھے ہیں وہ بھی شام کو آکے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں جس کی جو مرضی کیونکہ یوٹیوب کے چینل کی اوپر تو آپ کو پھر نوٹس کوئی بھی نہیں آتا جس کی جو مرضی آتی ہے بس تھیوریز پیش کر رہے ہوتے ہیں بس کیا آداروں کے خلاف کیا انڈویجو لیول کی اوپر سوسائیٹی لیول کی اوپر ہر کسی کے خلاف لگے ہوتے ہیں تو یوزرز کو بھی چاہیے کہ کم از کم آپ جب آپ ایک سوشل نیٹوکنگ کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں آپ کو اس کے عداب کے طور اتوار عداب آنے چاہیے کہ آپ یہ کہاں تک رہن جائے کہاں تک آپ کی حدود ہیں ہر چیز کیلئے آپ کے پاس ریاست نہیں ہو کر دی اور خاص اللہ معاف کرے پھر ہماری ریاست تو پھر معاملہ بھی ہے جان پر معاملہ خراب آتا ہے وہ تو کیلئے سب کوئی اٹھا کے پھینگو تو جو ریاست ہے ریاست اپنے لیول کی اوپر جس طرح ریاست کا حق بنتا ہے اس طرح ایکٹ کرے اور عوام کو بھی یہ چاہیے کہ جب آپ ایک چیز یوز کر رہے ہو آپ اگر انیلیسز دے رہے ہو جو کچھ بھی دے رہے ہو میں ہو نا اگر مثال پاکستان میں کوئی ایونڈ ہو جاتا ہے کوئی فرم نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اگر اظہاروں انیلیسز ہوتے ہوئے اگر میرا ایک انیلیسز نہیں ہونا تو کوئی فرق نہیں بڑھتا اور اگر میں دے رہا ہوں تو میں بیچوائش دے رہا ہوں اور پھر میں جب دے رہا ہوں تو پھر میرا حق یہ بندہ ہے میرا فرض یہ بندہ ہے کہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کروں پھر جب اپنی بات کروں تو اس کے الفاظ کا چناؤ اس کی طورتوار عداب مجھے پتا ان کی یہ کانتک میری لیمنٹ ہے کانتک نہیں ہے ان کی چیزیں کو مدناز رکھتے ہو بات کروں میں تو اوورال دونوں سٹیٹ کو چاہیے کہ سٹیٹ اپنی رسپنسیبلٹی ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو انفورس کر کے پراپر جو حق بند ہے اس طرح کریں اور یوزرز کو بھی چاہیے کہ وہ مربانی کر کے ایک اچھی چیز آپ کے آتھ میں آئے ہوئے اس کو یوز طریقے سے کریں جس جیسے کہتے ہیں کہ بندر کے آتھ میں چھوڑی والی بات نہ ہو جس کی جو مرضی آئے وہ آ کے بیٹھے ہو لگ جائے تو امید کرتے ہیں کہ ریاست بھی اپنی ذمہ داری نبائے جو اس طرح حق بنتا ہے اور عوام جو یوز کر رہے ہیں جو یوزرز ہیں وہ بھی تھوڑی سی خود ساختہ دور کے اوپر اپنے اوپر کو اخلاقیات لگائیں گے اور اس طرح یوز کریں گے کہ جو ایک پازٹیف یوز ہو نہ کہ ایک انتشار کا سبب بنے